جنید بیٹا مجھے امید کا یوں تمہاری خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آنا بہت اچھا لگا اس کا مطلب ہے وہ تمہیں دل سے چاہتی ہے وہ بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں کس حال ہوں اگر اسے مجھ سے سچی محبت ہوتی نا تو وہ میرے پاس واپس لوٹ آتی ایسی بات نہیں ہے جنید تم دیکھو تو وہ خود چل کے آئی ہے اس کا مطلب ہے وہ اب بھی تمہیں چاہتی ہے نہیں ماما میں آپ کی باتوں سے اپنے دل کو بھیلانا نہیں چاہتا وہ خود کہہ کے گئی ہے کہ میں اسے پھول جاؤں یہ سب اس کی ماں کی بیتا سے ہو رہے اسی نے دباؤ ڈالا ہوگا امید پر لیکن میں وہ ماں نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی زندگیاں حراب کر دیں دیکھو جنید اگر تمہیں اپنی ماں پر پھروسہ ہے تو میں اسے تمہاری زندگی میں واپس لا سکتی ہوں یہ کیسے ممکن ہے ماما اس کے والدیں نہیں مانیں گے اس کے لئے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی جیسا میں کہوں گی ویسا کرنا ہوگا اگر امید اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جائے تو بتاؤ وہ کیا کریں گے پر اس کے لئے تمہیں میری بات ماننی ہوگی تمہیں وہ ہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی اور وہ کیا میں میں امید سے کہوں گی کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور تم ہسپٹل میں آ اور پھر دیکھنا کیسے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تمہارے لئے آ جائے گی اور پھر تمہارا ساتھ وہ کبھی نہیں چھوڑے گی نہیں ماما ایسا نہیں ہو سکتا آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے جھوٹ بول کر دھوکہ دیکھے حاصل کروں اگر میں ایسا کروں گا تو زندگی پر امید سے نظریں کیسے ملا پاؤں گا اور پھر امید اپنے ہی والدین کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور شیر غلط ہے جنرل تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو ایک یہی طریقہ ہے امید کو پانے کا باقی تمہاری موزی بعد میں نہ کہنا کہ میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا